السلام علیکم دوستو میں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ایو دوستو یہ ڈی سی موٹر ہے یہ امید ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ڈی سی موٹر ہے اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پہلے کس چیز پر لگی ہوئی تھی تو ہم نے اسے خریدا ہے واشنگ مشین میں لگانے کے لیے اور یہ بارہ وولٹ کے اوپر ہم چلائیں گے تو بجلی کے اوپر چلنے والی موٹر ہے اسے کھول کے یہ دیکھیں یہ اس کی بجلی والی موٹر ہے واشنگ مشین کی تو اسے ہم نے کھولا ہے اور اس کی جگہ ہم بارہ وولٹ ڈی سی کی موٹر لگائیں گے اور اسے چلا کے بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے گزارے چھے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی جو بیل لکن کا بٹنوں سے دبا دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل لیکن کے بٹن اس لئے دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ تو پہنچا رہے اور اس کے اوپر یہ ہم پولی میں لگائیں گے اور پھٹی اس کی جو لکڑی کی پھٹی ہے یہ اسی بجلی والی جو موٹر ہے اس کی اس کے اوپر لگ جائے گی اور ڈی سی موٹر کو جب ہم چلائیں گے اور اس میں پانی ڈال کے رواشنگ مشین میں اس کے امپیر بھی آپ کو چیک کروائیں گے کہ یہ کتنی امپیر لیتی ہے ڈیٹھ سو وارٹ کی دو سولر پلیٹ کے اوپر آپ اسے آسانی سے چلا سکتے ہیں یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے نا کہ آپ صرف دو پلیٹیں جو آپ نے خریدنے ہیں صرف واشنگ مشین کے لئے خریدنے ہیں آپ بیٹری چارج بھی کر سکتے ہیں اور واشنگ مشین جب چلائیں گے تو ڈریکٹ آپ سولر پلیٹ کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں بیٹری کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں اگر بیٹری کے نزدیک واشنگ مشین کو رکھ کر آپ چلا سکتے ہیں اس پلی کے اندر تھوڑا سا پلے ہے تو اس پلے کو ختم کرنے کے لئے یہ پتری کا ایک لوہے کی پتری کا بوش ہم نے بنایا ہے اور اس پلے کو ختم کریں گے پلی کو شافٹ کے اندر کابو کرنے کے لئے اس کے بیر آپ دیکھ رہے ہیں دو پیچ لگے ہوئے ہیں یہ بلکل آسان کام ہے کو مشکل کام بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ پھٹی وہی ہے بجلی کی جو آشنگ مشین کی موٹر تھی وہی پھٹی ہے اس کا اندر والا جو سراخ ہے ہم نے تھوڑا سا کھلا کر کے اسے جسی موٹر کے اوپر فیٹ کیا ہے سہم اسی جگہ پر اسے دوبارہ ہم پھٹ کریں گے پھٹی کو کابلے لگائیں گے لکڑی کی جو پھٹی ہے اگر اسے آپ چاہیں تو چار کابلے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم صرف چیک کر رہے ہیں اور فیلال ہم اسے دو کابلے لگا رہے ہیں بیسے اسے چار کابلے جو ہیں وہ بھی لگ سکتے ہیں بیسے اگر دو بھی کابلے لگ جائیں تو کافی ہیں کیونکہ موٹر کا جو وزن ہے بجلی والی جو موٹر ہے اس سے کافی وزن کم ہے دو بھی آپ کابلے لگا سکتے ہیں اور چار بھی اگر لگا دیں تو اچھا ہے بیلٹ کی جو اجیسٹ ہے اتنی ایک اتنی ہونی چاہیے کہ نہ تو بیلٹ سلپ مارے ڈھیلا بھی نہیں ہونا چاہیے اتنی کہ سلپ ہو اور ٹائٹ بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ موٹر کے اوپر بوجھ پڑ جائے تھوڑا سا بیلٹ جو ہے ڈھیلا تھا تو ہم نے اسے تھوڑا سا بھی ٹائٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بیلٹ جو ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا مریض اسے ڈھیلا کریں گے اگر بیلٹ زیادہ ٹائٹ ہو گا تو موٹر کے اوپر کافی بوجھ پڑ جائے گا اس وقت ہمیں سے ڈریکٹ ڈیسی بارہ وولٹ کے اوپر چلا ہے اور اگر آپ جائیں تو اس کے اوپر جو ٹووے والا بٹن لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کنیکشن اس کے کر سکتے ہیں آن آف کرنے کے لیے اور ٹائمر جو واشنگ مشین کا اوڑیجنل لگا ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اس کے ساتھ نہیں چلے گا اور اس میں پاور جو ہے کافی حد تک اس میں پاور ہے جیسا کہ بجلی کی موٹر کے اندر پاور ہوتی ہے اتنی اس کے برابر اس کی پاور ہے کیونکہ اس کے اندر آر میچر ہوتا ہے کربن بوش ہوتے ہیں تو اس کی پاور بجلی والی جو موٹر ہے اس کے برابر ہے اس میں پانی ڈال کے آپ کو چلا کے دکھائیں گے اور اس کے امپیر بھی چیک کریں گے کہ پانی منسج تک دکھائیں گے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں دوستو اس کی سپیٹ کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو ہم نے جو بنائی ہے اپنی ورکشاپ کے اوپر بنائی ہے تو ہمارے پاس کپڑے تو موجود نہیں تھے کہ اس میں ڈال کے آپ کو دکھاتے لیکن اس کی سپیٹ جو ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور طاقت بھی بلکل اس میں ٹھیک ہے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے چینل کو پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں دوکھے والی اگر کوئی بات ہوتی ہے اگر صحیح کام نہ کر رہی ہو تو ہم بتا دیتے ہیں لیکن یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ 6.95 یا تقریباً 7 امپیر کے لگ بگ یہ استعمال کر رہی ہے امپیر بیٹری سے بیٹری کے اوپر اس وقت ہم نے اسے چلائے ہوئے اور ڈریکٹ پلیٹ کے اوپر بھی چاپ چلا سکتے ہیں یہ بلکل کامیاب موٹر ہے تقریباً اس کی قیمت جو ہے میرے خیال میں 3000 کے لگ بگ اس موٹر کی قیمت ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں ساتھ آٹھ ہمپیر جب اس میں آپ کپڑے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے یہ تقریباً آٹھ ہمپیر تک یہ بیٹری سے لے گی اور دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بیل لکن کے بٹنے اسے دبا دینا تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی ویڈیو یا معلوماتی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ تک پہنچا رہے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ ٹھیک 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 � موسیقی موسیقی